سلام علیکم آپ دیکھر آئی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی دوستو ازرائیل اور فلسین کی جو جنگ سات اکٹوبر کو شروع ہوئی تھی وہ جنگ آج کتنے دیشوں کے اندر فیل چکی ہے ان خبروں سے آپ لوگ پوری طرح سے باخبر ہوں جس طرح سے الگ الگ دیشوں کے اندر سے حبلوں کی خبریں نکل کے آتی ہیں ان خبروں سے ہم آپ کو روبرو کراتے رہتے ہیں لیکن دوستو اب خبر ایسی نکل کے آ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے اور بڑے دیشوں کے اندر فیل سکتی ہیں یہ جنگ جو ہے اور دیشوں کے اندر اپنا دائرہ بناتو ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ روس کے اوپر حملہ کرنے کی بات کئی جاری ہے روس جو وہ روس جو کہ ایران اور فلسین کے سمرتن میں کھڑا ہوا ہے آج روس کی طرف سے بیان دیا گیا تھا کہ شاید کوئی ایسا پتھر دیلوگا جو غزہ کے ان سارے درشوں کو دیکھ کر بھی خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے اس طرح کا بیان روس کی طرف سے دیا گیا تھا لیکن آپ خبریں نکل کے آ رہے ہیں کہ روس کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے دوستو وہیں پر یمن کے ہوتی نے اٹلی کو بھی دوستو ایک بڑی دھمکی دے دی ہے تو یہ جنگ کا دائرہ ہولے ہولے کر کے بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے وہیں پر دوستو آپ سبی کو بتا ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے جس طرح سے نرسنہار کیا ہوا ہے جس طرح سے فلسطینیوں کو اس نے نرسنہار کیا ہے اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کر جس طرح سے اس نے شہیف کیا ہے وہ تصویریں ہم نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہیں آج بھی تقریباً تین لوگ بھوک سے شہید ہو گئے تین بچے اتری غزہ کے اندر اپنا دم توڑ چکے ہیں اسرائیل کی بات پہ جا رہے ہیں کل ہم نے آپ لوگ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا دوستو جس کے اندر اسرائیل کے یہودی اسرائیل کا ویروت کر رہے تھے کہ غزہ کے اندر مانوی سائتہ بھیجی جائے رفع بورڈر کو کھولا جائے تو اسرائیل کی تصویریں نکل کر آئیں تھی لیکن دوستو اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے یہودیوں نے دوسرے بورڈر پر جیسے ہی مانوی سائتہ غزہ کے اندر انٹر ہونے کے لیے جس بورڈر کو کھولا گیا اسرائیل کے یہودیوں نے ان ٹرک پر حملہ کر دیا یعنی کہ ان ٹرکوں کو غزہ کے اندر نہیں گسنے دیا تو دوستو اس ویڈیو کے اندر بہت بڑی بڑی خبریں ہیں ہر ایک خبر کو آپ لوگ دیکھئے گا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو تھوڑی بڑی ہو جائے لیکن خبر آپ لوگ کو ساری اور صحیح اور سٹیک ملیں گے سب سے پہرے میں آپ لوگ کے سامنے یہی ایک رپورٹ رکھتا ہوں کہ کس طرح سے ابو سلیم سیما پر اسرائیل کے یہودیوں نے ٹرکوں پر حملہ کیا اور ان کو غزہ کے اندر جانے سے پہلے ہی ان کو روک لیا گیا رپورٹ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابھی سیکڑوں اسرائیلی نوازیوں نے کرم ابو سلیم سیما پار پر مانوی سائتہ کے ٹرکوں پر حملہ کیا اور انہیں غزہ میں پربیش کرنے سے روک دیا اتری غزہ میں آج بھوک سے تین بچوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کی بات کہی جا رہی ہے دوستو کہ اسرائیل کے یہودیوں نے غزہ کے اندر اس ٹرک کو کھسنے سے روک دیا جا رہا ہے جا رہا ہے חברים בבקשה 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 אני מבקשה אני מבקשה בבקשה שוטרים שוטרים לא תשאו לא תשאו بے آہ شکر 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 بے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا تفریم مجھو ہی اپنے ہاتھ میں اسرائیل کے جھنڈے لے کر یہ اسرائیل کے یہودی فیما کی اور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پر ایک اور شخص نے اس ویڈیو کو اسی ٹائیڈل کے سنگ شیئر کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ اتری غازہ کے اندر آج بھی تین بچوں نے پوری طرح سے اپنا دم توڑ دیا بھوک کی وجہ سے یعنی اسرائیل کا نرسنہار آج بھی غزہ کے اندر پوری طرح سے جاری ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر کے حالات سامان نے ہو چکے ہیں یا پھر مانوے سائدہ وہاں پر پہنچنے لگی ہے تو ایسا نہیں ہے آج بھی اسرائیل نے نرسنہار اپنا جاری کیا ہوا ہے یہ سارا درشے دیکھنے کے بعد دوستو اسرائیل کے یہودی جو ہیں پوری طرح سے سرکوں پر اتر چکے ہیں اسرائیل کے یہودی ویروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کی سرکار کا کیونکہ ہم نے کل رات کو بھی آپ کو کوئی تصویر دکھائیں تھی جس میں ایسایل کے یہودی ایسایل کی سرکار کا ویروت کر رہی تھے اب ایک اور تصویر سامنے نکل کر آئی ہے ایسایل کے تیل عبیف کے اندر بتایا جارہا ہے کہ پر درشن کانیوں نے ایسایلی سرکار کے اسٹیپے کی مانگ کی ہے کیونکہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ غزہ کے اندر ایسایل کی سرکار پوری طرح سے ہار چکی ہے ایسایل کی سرکار پوری طرح سے ہار چکی ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ تیل عبیف کا ویڈیو بتایا جارہا ہے دعویٰ کی جارہا ہے کہ تیل عبیف میں پر درشن کانیوں نے ایسایلی سرکار کے اسٹیپے کی مانگ کی ہے یہ لوگ وہاں پر ایسایل کے سرکار کا پوری طرح سے اسٹیپے کی مانگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو وہیں پر دوستو جس طرح سے ایسایل کے تیل عبیف کے اندر بھی سرکار کے خلاف آواز اٹھائی جارہی ہے تو وہی پر دوسرے دیش بھی جو ہے ایسایل کے نیتنیاوں کو گھیرنے کا کام کر رہے ہیں ایسایل کے نیتنیاوں کو گھیرنے کا کام کیا ہے پین کے پردان منتری نے کیونکہ جس طرح سے نرسنہار ایسایل کے نیتنیاوں غزہ کے اندر کر رہے ہیں وہ تصویریں کسی سے چھوپی ہوئی نہیں ہیں اور سب سے بڑا سوال تو اڑتا ہے کہ کوئی انسان کسی بھی طرح سے اس حد تک نہیں جا سکتا کسی ایک انسان کو بھوکا اور تڑپتے ہوا نہیں دیکھ سکتا غزہ کے اندر ایسایل کے سرکار نے جس طرح سے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے وہ تصویر آپ کے سامنے ہیں تو اس بات کو لے کر اسپین کے پردان منتری نے جو بات کہی ہے وہ واقعی میں صحیح بات کہی ہے آپ لوگ بتائیے گا یہ غلط کہی ہے دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ اسپین کے پردان منتری پیڈرو چانچیز غزہ میں بناش کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ نیتنیاہو گمبیر روح سے اپنا دماغ کھو چکی ہے یعنی کہ یہاں پر اسپین کے جو پردان منتری ہیں وہ یہ بات کہتا ہوں نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے نرسنہار غزہ کے اندر ہو رہا ہے جس طرح کی تباہی غزہ کے اندر ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کے نیتنیاہو اپنا دماغ کھو چکی ہے اپنا ذہنی توازن پوری طرح سے کھو چکے یہ کون کہہ رہا ہے اسپین کے پردان منتری دوستو کہتا ہوں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اسرائیل کے نیتنیاہو کو ہر طرف سے جو ہے گھیرنے کا کام کیا جا رہا ہے وہیں پر دوستو یمن کے ہوتیس نے لاز ساگر کے اندر ایک اور امریکہ کے جہاز کو اپنا نشانہ بنایا ہے یمن کے ہوتیس نے لاز ساگر کے اندر اپنا مورچہ سوالہ ہوا ہے امریکہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ایک ویڈیو تھی دوستو میرے سامنے نکل کر رہی تھی وہ مسلم مس ہوگی میں آپ لوگ کو دکھاتا کہ کس طرح سے بہت سارے مسلم دیشوں کی طرف سے جو ہے اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے یمن کی ہوتیس کی جو محنت ہے اس کو پوری طرح سے ختم کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو میں بہت دن سے تلاش کر رہا ہوں اگر جیسی میرے ہاتھ میں لگتی وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا گلام نبی مدنی کر کے جو ایک ٹیوٹر ہوسار انہوں نے اس ریپورٹ کو شیئر کیا ہے کہ یمن ہوسیوں نے خلیج ادن میں ایک امریکی جہاز پر میزائل دکھ دیئے آج یہ تیسرا بہری جہاز ہے جس پر ہوسیوں نے حملہ کیا ہے اب تک ہوسیوں نے بائیس امریکی برطانوی جہازوں پر حملے کیے ہیں یعنی کہ ایک اور امریکی جہاز کو یمن کی ہوتیس نے لاد ساگر کے اندر نشانہ بنایا بائیس جہازوں کو ابھی تک برطانوی جتنے بائیس جہاز لاد ساگر کے اندر خسنے کا کام کر رہے تھے ان کو یمن کے ہوتیس نے پوری طرح سے اپنا نشانہ اپنایا وہیں پر دوستو یمن کے ہوتی نے اٹلی کو کھلی کھلی دھمکی دی ہے اگر اٹلی یمن پر حملہ کرتا ہے دوستو کچھ خبریں ایسی نکل کے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا آشنگ کے ایسی جتائی جا رہی ہے کہ یمن پر اٹلی بھی حملہ کر سکتا ہے اٹلی بھی حملہ کر سکتا ہے تو یمن کے ہوتی نے کھلے کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اٹلی یمن پر حملوں میں شامل ہو گیا تو بے ہماری میزائلوں کا نشانہ بن جائے گا اٹلی کے اوپر بھی ہے جو دوستو یمن کے ہوتی حملہ کرنے لگ جائیں گے وہیں پر دوستو پولینڈ کی طرف سے بڑی خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ پولینڈ روز پر حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے یعنی روز سے ید کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کے لئے پر رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ پولینڈ روز کے ساتھ ید کی تیاری کر رہا ہے بلڈ کی یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ بلڈ نے اس رپورٹ کو شیئر کے آئے کہ روز جو ہے پولینڈ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یعنی کہ جو ہے دوستو یہ جنگ کا دائرہ بہت تیری سے پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے حالکہ روس نے اس بات کو دعویٰ نہیں کیا کہ روس بھی اس جنگے کی تیاری کر رہا ہے لیکن ایران کی طرف سے کچھ ڈرون کچھ جیٹ وغیرہ لینے کا کام جو ہے روس نے بھی شروع کر دیا ہے ریپورٹ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس نے ایرانی جیٹ سن چالیس شہید دو سو ارتیس ڈرون حاصل کر لیا ہے ڈرون کا نرمان اب روسی البگاکار خانے میں کیا جا رہا ہے جسے ایرانی ساہتہ سے بنایا گیا تھا لمبی دوری کی ایرانی کامی کیز ڈرون روس کو سستی گہری مارک چھمتا اور ویمان کے نقصان کو کم کرنے کی چھمتا لیتے ہیں یعنی کہ روس کی طرف بھی ایسا کہا جا سکتا ہے اس طرح کی خبر نکل کے آئے ہے کہ ایران نے جو جیٹ لیا ہے شہید دو سو ارتیس جیٹ لینے کا جو کام کیا ہے بھی روس کی طرف سے یودی کی کسی بھی طرح کی خبر سامنے نکل کر نہیں ہے لیکن پولینڈ کی طرف سے یہ خبر نکل کر آ گئی ہے کہ پولینڈ روس کے ساتھ یودی کی تیاری میں ہے دوستو وہیں پر اٹلی کو بھی یمن کے ہوتی نے دھمکی دے دیئے تو اس طرح سے اس جنگ کا دائرہ دوستو بڑھتا ہوا نظران ہے یہ ساری خبر میں نے آپ لوگ کے سامنے چندی منٹوں میں رکھی ہے یہ بڑی کچھ اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھی گئی ہے باقی آپ لوگ کے حسوسیں اپنی رائے کمیش اکثر میں ضرور دے دیئے گا ملتے اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا